بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ اللہ سے امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے پیارے ویورز آج ہم بنانا جارے ہیں مہ اور چھولوں کی دال جو کہ بہتی ٹیسٹری بہتی مزیدار ہوتی ہے اور ہر ایک کی پسند ہوتی ہے بہت سادہ بہتی سیمپل طریقے سے صرف چاندی چیزوں سے ہم بنائیں گے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے سب سے پہلے ہم نے چلا چلا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تقریباً ایک پاؤ جو ہے مہاں کی دال لی اور آتھا پاؤ جو ہے ہمارے پاس چنہ دال تھی اس کو ہم نے اچھے سے ساف کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ان کو مکس کر لیں گے اور اچھے سے اس کو واش کر دیں گے پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے یہ تقریباً ڈیلڈ پاؤ ڈال ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک چمچ نمک خلدی دڑا مرچ اور پیسیو مرچ ایک آرڈنگ ٹو نیٹ ایٹ کر دیں گے پانی میں ہم نے تقریباً دو کلو پانی لیا ہے اس کا تو دو کلو پانی کے اندر جو ہے ہم نے دال واش کر کے ڈال دی ہے اور کوکر کو ہم کر دیں گے بند اس کے اندر ہم لوگ پندرہ سے بیس سبز مرچی بھی ایٹ کر دیں گے جو ہم نے اچھے سے واش کر لی ہے اور صاف کر لی ہے تو یہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور کوکر کو بند کر دیں گے اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک بند رہنے دیں گے کیونکہ بلتے ہوئے پانی میں ہم نے دال ڈالی تو یہ اس لئے کم وقت لے رہی ہے ورنہ اس کو آدھا گھنٹہ بہت ہوتا ہے اسی دوران ہم لوگ جو ہے اپنی دھنیا ساف کر لیں گے اور ایک پین میں ہم لوگ جو ہے گھی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں یہ جو ون ٹی سپون ہمارے پاس لیسن ہے اس کو ہم تڑکہ لگا دیں گے دھنیا ہمارے بن گئے اور لیسن بھی ہمارے در سے تیار ہو رہا ہے ادھر سے ہمارے دال بن رہی ہے دیکھیں ہم نے کوکر کو اوپن کر لیا اور زبردست سی دال ہمارے جو ہے ریسیو ہو چکی ہے یہ مکمل گل چکی ہے اب یہ ہمارے پاس ایک پہو دہی ہے اب اسے کم بھی ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ کھٹا ہے تو کم ڈالیں گے اگر کھٹا نہیں ہے تو پھر آپ ڈال سکتے ہیں ایک پہو اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے دوبارہ سے بند کر دیں گے تاکہ یہ دہی جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے دیکھیں ہم نے اس کو اوپن کر دیا اور ہمارے دال جو ہے زبردست ٹیسٹی دال سردیوں کی سوغات تیار ہے بہت ہی مزے کی ٹیسٹی اب ہم اس کی مرچیں جو تھیں اس کے اندر میش کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا جو دیسی گھی کے اندر جو ہمارا لہسن ہے وہ بلکل جو ہے ریڈ ہو چکا تھا ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اب ہم اس کے اندر دھنیا کٹ کر دیں گے اور ایک چھٹکی گرم مسالہ یا ہافٹی سپون جو ہے ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے واؤ زبردست سی دال جو آپ کے گھر کے ہر فرد کی پسند ہے اگر اس کے سامنے گوشت بھی رکھا ہو یا کوئی بھی ڈیفرنٹ چیز رکھی ہو میٹ چکن جو بھی ہو لوگ پہلے اس کو ٹیسٹ کریں گے تو پھر اس کو ہی کھاتے چلے جائیں گے یہ بہت ٹیسٹی اس طرح بہت ہی آسان اور سادھا طریقے سے بنی ہوئی ہے آپ اس کو اس طرح ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزہ دینے والے بہت ہی زبردست سی ہماری ریسپی تیار ہے آپ سے ریوکیسٹ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ اس طرح کی سادھا سادھا سمپل سمپل اور آپ کے گھر میں رکھے ہوئے مسالوں کے اندر رہتے ہوئے آپ کھانا تیار کر لیں اور آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اس کا نمک میرچ ٹیسٹ کریں گے اس میں نمک میرچی ڈلتی ہے اور کچھ بھی نہیں ڈال دہی اگر دیسی کی قدرکہ لگائیں گے تو خوشبو باہر تک چلی جاتی ہے آپ کے گھر سے باہر تک خوشبو چلی جانی ہے اور لوگوں نے آپ سے فرمائش کر کے کھانا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیددار ہماری ڈال ہو چکی ہے تیار تو آپ سے ریکویسٹ ہی تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ جائے سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم جڑے رہ سکیں اس کے لئے آپ سے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اس طرح جھٹ پٹ اور پانچ منٹ میں تیار ہونے والے بہت سارے ریسپیز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ سیمپل سادہ ہیں اور آپ کو اپنے گھر میں رہتے ہوئی تیار ہو جاتی ہیں آپ کو کچھ بھی زیادہ ایفٹ نہیں کرنا پڑتی اور آپ کا کھانا جو ہے سب لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو لیجئے آپ کومنٹس کر کے ضرور بتائیے جب آپ بنائے آپ کی دال کیسی بھی نہیں اس کا ٹیسٹ کیسا آیا تینکیو اسلام علیکم